دوستو آج دنیا کا ہر پانچوہ ملک بادشاہت کے مزے لے رہا ہے دنیا کا مقبول ترین نظام یہی لگتا ہے آمرانہ حکومتوں میں بھی بادشاہت غالب ہے اور جمہوریت میں بھی جہاں یہ اسلامی ممالک کو پسند ہے وہیں یورپی ممالک میں بھی بادشاہت کا بول بالا ہے نام کی صحیح لیکن برطانیہ اور اسٹیریا جیسے بڑے جمہوری ممالک بھی ملکہ اور بادشاہ کے بغیر مکمل نہیں ہوتی چوتالیس شاہی ممالک میں سے تیرہ ایشیا، بارہ یورپ، دا شمالی امریکہ اور تین افریقہ میں واقع ہیں بادشاہت یورپ اور ایشیا میں یقصہ مقبول ہے تاہم افریقیوں کو یہ ایک آنکھ نہیں بھاتی سب سے کم بادشاہتیں افریقہ میں قائم ہیں کہتے ہیں کہ صرف دو جگہ پر بھی بادشاہت قائم رہ گئی تو ان میں سے ایک تاش کے پتی ہوں گے اور دوسرا ملک برطانیہ ہوگا برطانیہ میں بادشاہت کی مقبولیت کم ہونے کا نام نہیں لے رہی بادشاہ تو بادشاہ وہاں سابق شہزادہ حیری بھی کم مقبول نہیں یہ کہنا درست نہیں کہ بادشاہوں نے سلطنتیں برباد کی جیسا کہ الزام دھرا جاتا ہے کہ انہوں نے پسماندگی اور قانون شکنی کو جنم دیا اپنی ریایہ کو سہولتوں اور حقوق سے محروم رکھا ہو سکتا ہے کہ بہت سے بادشاہوں پر یہ جملہ صادق آتا ہو لیکن پرانے زمانے کے تمام بادشاہ ہرگز ایسے نہیں تھے انہیں ترقی جاتا ملک ملے ہی کہاں تھے ہر خطہ پسماندگی کی دلدل میں تھنزا ہوا تھا کھانے کو صاف اور اچھی خوراک میسر نہ تھی مواصلاتی نظام قائم نہ تھا تعلیمی دھانچہ نہ تھا اور نہ ہی نظام صحت تھا اس پسماندگی کے عالم میں انہوں نے سلطنت منظم کی کئی بادشاہوں کے دور میں زبردست تہذیبی ارتقاء اور سماجی ترقی ہوئی ترقی میں ویلیم ڈی کنکوئر چنگیز خان جیسے بادشاہوں کو نظر آئین انداز کرنا مشکل ہے جنگ ہو یا نظام ٹکس مذہبی معاملہ ہو یا سماجی دھانچے کا قیام ان کا کردار ناقابل فراموش ہے ہر اہم معاملہ ان کی انگلی کی یک جنبش کا محتاج تھا مکمل شہری دھانچے کی بلیاد رکھنے میں ان کا الگ الگ کردار ہے یہ اٹل حقیقت ہے کہ بادشاہوں نے ریایہ کو منظم کیا اور سرکاری دھانچے کی تعمیر صفر سے شروع کی شاہی نظام کس کے ذہن کی اختراح ہے سب سے پہلے کس کے سر پر تاج سجا کس نے کس ملک پر راج کیا انہوں نے ریایہ کو سکون پہنچایا یا اپنی سلطنت حکمرانی کر کے چلتے بنے یہی آج کا ہمارا موضوع ہے پہلے پہلے سلطنت تک پہنچنے کے لیے دور نمرود کے آثار کا جائزہ لیا گیا قدیم اشورین دورز کے پتھروں میں سے بھی نمرود اور ملکہ کی اکاسی کی گئی لیکن نمرود پہلا بادشاہ نہیں تھا برطانیہ کے اجائب گھر میں محفوظ ایک پتھر پر کنندہ شاہی منظر اشور نصرپل کے دربار کا لگتا ہے ایک پتھر پر کنندہ منظر میں اس نے شیطانوں سے حفاظت کا ذمہ لے رکھا ہے تو کسی بادشاہ یا کسی پتھر پر شکار کھیلتا دکھائی دیتا ہے کئی مناظر میں یہ فوج کی قیادت کرتے ہوئے نظر آتا ہے یہ شاہی سلطنت کا بانی نہیں شاید اپنے دور کا کوئی جرنیل ہوگا اگر اسے بادشاہ مان بھی لیا جائے تو بھی یہ بادشاہ کا بانی نہیں ہو سکتا پین سٹیٹ یونیورسٹی کے پروفیسر مارکمن کے بقول بظاہر اس کا جواب تاریخ کے اوراک میں کہیں گم ہو گیا ہے لیکن ہم ان کی دول تک پہنچ نہیں سکتے وہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑا چیلنج تو یہ ہے کہ بادشاہ پانچ ہزار برس قبل بھی حکمرانی کر گئے دستاویزی شکل میں کچھ بھی دستیاب نہیں کھنڈرات نوادرات اور دریافتوں نقاشی آٹھ اور دیگر آثار کی مدد سے ہم ان کا نظام جاننے کے لیے کوش آئیں ہمارے لیے اہم بات یہ ہے کہ لفظ بادشاہ یعنی کنگ سب سے پہلے کس نے اپنے لیے استعمال کیا قدیم مصری سلطنتوں میں لفظ بادشاہ استعمال نہیں ہوا لفظ فیرون پہلی مرتبہ پندرہ سو ستر قبل از مسیح میں استعمال ہوا اس سے پہلے اس لفظ کے استعمال ہونے کا کوئی سراغ نہیں ملتا کہا جاتا ہے کہ لفظ بادشاہ آشورہ بادشاہ کی اختراح ہے کچھ مورخین اسے قدیم مصری حکمران آئیرہور یا نورمر سے جھوڑتے ہیں اور انہیں دنیا میں بادشاہ کا بانی ماننے کو تیار ہیں آشورین بادشاہ کی فہرس دیکھیں تو شہرِ ارودو کے پہلے آشورہ بادشاہ علولیم کو کہا جا سکتا ہے یل یونیسٹی کے پروفیسر کی رائے میں ریدو کوہ کا دور اساتری دور سے پہلے ختم ہو جاتا ہے لگ بگ اٹھائیس ہزار برس قبل بارہ ہزار برس قبل شہر کچھ کے حکمران گشور کو بھی چاند مورخین بادشاہ کا بانی ماننے شہر کچھ بابل کے شمال میں واقع ہے کچھ کے نزدیک میں بارگیسی کو میسو پوٹینیا کا بہلا بادشاہ ماننے پر کوئی حرج نہیں ہے اس کا دور ستائیس سو قبل مزیخ کا ہے خیال کیا جاتا ہے کہ کچھ کے حکمران نے اعلام کو شکست دینے کے بعد وہاں اپنی بالا دستی قائم کی تھی یہ تہذیب ان علاقوں میں قائم ہوئی تھی جن کا ایک حصہ ایران میں شامل ہے اس خاندان نے نو سو برس حکومت کی کچھ مورخین کے نزدیک اس نے بادشاہ کا لفظ استعمال نہیں کیا ییل یونسٹی کے پرفیسر جان ڈارنل نے پہلے بادشاہ کے دور پر ٹام یوجے میں مدفر حکمران پر بھی غور کیا یہ قبر لگ بگ تیتی سو بیس قبل از مسیح کی ہے اس دور کو مورخین سلطنت صفر سے تابیر کرتے ہیں نورمر اسی خاندان کا آخری حکمران تھا مالائی مصر میں راج قائم کرنے والے اس خاندان نے پہلی سلطنت کی بنیاد رکھی مورخین نے بادشاہ سکورپیر پر بھی تحقیق کی سکورپیر تہذیب کہلانے والی اس سلطنت کے آثار گیبل کے مقام پر دریافت ہوئے ہیں مصر میں اسے بادشاہ یا دیوتا کے لقب سے پکارا جاتا تھا این ممکن ہے کہ سکورپیر تہذیب کے حکمران ٹوم یوجے میں مدفن ہو اب ہم آتے ہیں اصلی بادشاہ کی طرف اصلی بادشاہ سرجن آف اکا تھا کیونکہ یہ الفاظ بادشاہ کے ہم معنی ہیں اس خاندان نے بائیس سو اناسی قبل از مسیح میں حکمرانی کی خیال کیا جاتا ہے کہ اس خاندان کے پہلے فرد نے تیس سو تیس قبل از مسیح میں میسو پوٹینیا پر راج کیا فرات اور دجلہ جیسے بڑے دریاؤں کی یہ سرزمین اس کی سلطنت کا حصہ تھی بادشاہ کا لفظ سب سے پہلے استعمال کرنے مالا شاید یہی حکمران ہو سکتا ہے دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افضائی لازمی کریں